صبح چائے کے بدلے ناریل پانی میں نیبو کا رکھنے چوڑ کر پینے سے سریر کی ساری گرمی موتر اعمل کے ساتھ نکل جاتی ہے اور رکت شد ہوتا ہے بچوں میں کرمی تتھا اُلٹی میں بھی یہ نیبو یکت پانی لاپ کاری ہے ہیدے یکرت ایوم گردے کے روکوں میں یہ لاپ پردھ ہے یہ دوائیوں کے وشیلے اثر کو نشٹ کر دیتا ہے حیجے میں ناریل کا پانی آشرواز سوروپ ہے گرب وعتی مہیلائیں یدی روج ناریل پانی پیتی ہیں تو بالک سندر پیدا ہوتا ہے بیٹیوں بچہ جننے کے بعد تھنڈی چیزیں نہ کھائیں پنکھے کولر کی ہوا سے بچ کر رہنا چاہیے نہیں تو شریر بہت خراب رہے گا کھانے میں تھوڑا دیسگی اوشے کھائیں جب نووہ مینہ شروع ہو جاتا ہے تو دیسگی کھانے سے ڈیلیوری نورمل ہوتی ہے کیونکہ شریر کے انگوں میں چکناہٹ ہو جاتی ہے اور یہاں سے بچے کا آنا آسان ہو جاتا ہے اس سے پریگنسی کے دوران جو کبج باوسیر ہوتی ہے وہے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ گرم دوائیے کھائی جاتی ہیں اس سے بچے کی ماں کا شریر مجبوط ہوتا ہے اور ہڈیوں میں طاقت بنی رہتی ہے ڈیلیوری کے ایک مہینے بعد تک تھنڈا پانی نہ پیئیں پنکھے کے نیچے نہ سوئیں بائے والی چیزیں نہ کھائیں